امن کا نوبل انام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمرترین پاکستانی طالبہ ملالا یوسف سے بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ان دنوں لندن میں خود ساختہ تنہائی یعنی سیلف آئیسولیشن میں ہیں سیلف آئیسولیشن میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کے دوران ملالا نے اپنے بال کارٹ لی اور بالوں کے نئے سٹائل کے ساتھ اپنی تصویر انسٹراغرام پر پوسٹ کی ملالا نے اپنی پوسٹ میں معروف امریکی ادھاکار اور ہالی ووڈ کے ہیڈ ریسر جونتھن ویننس کو بھی ٹیک کیا اپنی پوسٹ میں ملالا نے لکھا کہ جونتھن نے کہا تھا کہ آئیسولیشن کے دوران اپنا ہلیہ تبدیل کرنے کا تجربہ مت کریں لیکن میں نے اپنے سامنے کے بال خود کاٹ لیے ہیں ملالا نے جونتھن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ میں نے اپنے بال کیسے کاٹے ہیں جس پر جونتھن نے ملالا کے ہیسرائل کو سراحتے ہو لکھا تم نے تو کمال کر دیا ہے ملالا کے نئے ہیسرائل کو جونتھن کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی پسند کیا اور سوشل میڈیا پر اس کو سراحہ جا رہا ہے یاد رہے کہ برطانیہ آج کل کرونا وائرس کے شدید حملے کی ضد میں ہے جہاں ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور ملالا کی طرح لاکھوں افراد سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں یاد رہے کہ ملالا یوسف زئی خود پر ہونے والے طالبان کے حملے کے بعد علاج کی گرسے برطانیہ منتقل ہو گئی تھی اور تب سے وہ اپنے خاندان کے ساتھ برطانیہ میں ہی مقیم ہیں اب ملالا آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے رجت پسند حلقوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر ملالا یوسف زئی پر اکثر تنقید ہوتی ہے تاہم پڑھے لکھے اور باشور لوگ انہیں پاکستان کا فقر سمجھتے ہیں گزشتہ ہفتے اپنی انسٹراغرام پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ باہر جانے اور دوستوں سے ملنے کو بہت شدت سے مس کر رہی ہیں ملالا کا غیرنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے طلبہ سکول جانا چاہتے ہیں لیکن ایسے حالات میں ہم گھر پر رہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سی دیگر مسپسر گرمیوں میں بھی سالے سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے آپ کو جائے گا